ایک کافر اور ایک مسلمان نے زمین کو لے کر کے جھگڑا ہوا جب جھگڑا ہوا وہ اس کافر نے کہا کہ چلو تمہارے نبی کی بارگاہ میں کیونکہ کافر کو معلوم تھا کہ جناب محمد رسول اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ حق کرتے ہیں کہا تمہارے نبی کی بارگاہ میں چلو اور تمہارے نبی جو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں گے ہم مان لیں گے تو وہ مسلمان کہتا ہے نبی تو ہمارے ہوں گے مسلمان سوچتا ہے نبی تو ہمارے ہیں فیصلہ تو ہماری ہاتھ میں آئے گا خوشی خوشی کے مارے گیا لیکن وہ مسلمان نہ حق میں تھا اور حق پر جو تھا وہ کافر تھا جب گیا جانے کے بعد میرے نبی نے حق فیصلہ کیا مسلمان کو نہیں بلکہ اس کافر کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ کافر جو ہے وہ حق بات دہ رہا ہے اور وہ حق پر ہے اتنا کہنا تھا نکلا وہاں فیصلہ سے اور مسلمان نے کہا کہ یہ فیصلہ کو میں نہیں مانتا ہوں ماذا اللہ چلو عمر کے پاس چلو عمر فیصلہ کرے گا عمر کے پاس گیا اور عمر کے پاس کہا کہ ہم دونوں میں زمین پر لے کر جھگڑا ہوا ہے اور ہونے کے بعد ہمیں فیصلہ کر دی تھی اتنے موقع پر کہتا ہے کہ عمر ہم دو یہاں سے پہلے آپ کے نبی محمد کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گیا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہا عمر نے کیا فیصلہ کیا نبی نے کہا کہ فیصلہ یہی کیا کہا کہ عمر فیصلہ تو میرے ہاتھ میں دے دیا کہا کہ پھر کیا ہوا پھر میرے پاس کیوں آیا کہا کہ یہ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایک مسلمان بھی ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے پھر باوجود اپنے نبی کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اتنے میں حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی اور عمر نے فرمایا کہ جو نبی کا فیصلہ کو نہیں مانتا ہے اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نکال کر اور اس مسلمان کے سر کو تن سے جھتا کر دیا یعنی سر کو اڑا دیا جب سر کو کار دیا تو پھر گحرام مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا سر کار دیا یہ بات جب جناب حضرت محمد مصطفیٰ سر اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا واقعی تو نے کسی مسلمان کا سر کارتا ہے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ کو نہ مانے وہ فیصلہ میری تلوار کرتی ہے کہا کیا ہوا کہا کہ آپ کے پاس جو زمین کا لفڑہ لے کر کے ایک مسلمان اور کافر آیا تھا آپ نے اس کافر کے ہاتھ میں فیصلہ دیا مسلمان پھر دوبارہ میرے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آیا تھا میں نے کہا کہ جو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کو نہیں مانتا ہے اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے اور میں نے اس کے گردن کو اڑا دیا اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک عمر کو نے کسی مسلمان کا سر نہیں کارتا ہے بلکہ منافق کا سر پڑھایا ہے تو یہ بات ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں آج بھی ایسے لوگ بہت دیکھنے کو ملتے ہیں جو تبلیگی جماعت کے شکل میں ہیں فرکورا کی جماعت کے شکل میں ہیں یہ لوگ بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن منافقت کرتے ہیں زیادہ تر بنگان میں فرکورا پایا جاتا ہے اور یہ فرکورا بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ لوگ باطناً نبی کا دشمن ہیں نبی سے بغز رکھتے ہیں نبی سے حسد رکھتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں وہ منافق ہیں ایسے لوگوں کو میرے نبی نے اپنی مسجد سے نام لینے کا نکال دیا ہے انشاءاللہ یہ واقعہ بھی میں سناوں گا کہ نبی نے کیسے اور کب اپنی مسجد سے منافقوں کو نکالا تھا وہ بھی تو نمازی تھے وہ بھی روزدار تھے وہ بھی حج عمرہ کرنے والے تھے پھر ان کو کیوں نکالا تھا انشاءاللہ یہ واقعہ بھی میں بہت جلد آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی